تے احمد تنی فرمایا ہے خاجہ صاحب نے ایک نگاہ ماری تے نوے لکھ نو کلمہ پڑھا دی تا جس جگہ تو لنگ دے سن لوگ کلمہ پڑھ جاندے سن تے آپ نے اس جگہ تے قدم رکھیا جس جہ مجمیر پہنچے سب تو پہلے اس جگہ تے ڈیرہ لایا جیڑا را بوت خانے نو جاندہ سی بوت خانے نو جاندہ سی تے او راجہ تے چمچی آئے تے او نا نیا کیا بابا اوٹھے تھوں اے تے ساڑھے اونٹھان دے بان دی جگہ ہے آپ نے فرمایا بیلیو میں نو تنگ نہ کرو میں بیٹھا ماں تسی بھی ٹھالو انہ نے کیا راجہ دا حکم بابا اوٹھے تیری اے تھے گل کوئی نہیں آپ نے فرمایا پترو ٹھیک ہے اگر میرے بان دی جگہ نہیں نا پھر اونٹ بیٹھے ہی ران دے ہائے ہائے اونٹھے بیٹھے ہی ران دے تے خاجہ صاحب اٹھے تھے کے چلے گا خاجہ صاحب اٹھے تھے اگر چلے گا وہ جس سے مائے تھے انہوں اٹھنا اٹھانا شروع کیتا بڑا ماریا پر او نہیں اٹھ دے او نہیں اٹھ دے کمیں اٹھن کمیں اٹھن اونٹھ پڑ کمیں اٹھن فرمایا جڑا اللہ دے ولی نڑ دوشمنی رکھے نا فرمایا انہوں خاجہ گل جڑی تیرے موہ نکلے او تیرے انہوں نہیں اٹھ دے بڑا ماریا اے دے راجے دی بار گیچ گہ نہیں کیندے نے اٹھنے اٹھ دے اونٹھا نے کیا اس بابے کل جاؤ بابے کل گہ نہیں فرمایا انہوں نے ترلا کیتا بابا جی اے نہیں اٹھنا نہیں اے نہیں اٹھنا نہیں تُساں اٹھانا ہے تے اٹھنا ہے آپ نے فرمایا دنو آکھیا سے انہوں اٹھاؤ انہوں نے اٹھا کے ویکھو انہوں نے بڑا ترلا کیتا اپنے فرمایا جاؤ اٹھ پینے اے دے خاجہ نے فرمایا ہو جاؤ اٹھ پینے سارے اٹھ اٹھنا شروع ہو گیا پھر آپ اتھے بیٹھے ہوئے نے تے ویکھے آئے ہیں ہندو جا رہے ہیں بھتہ والے جاندے نے مندران والے جاندے نے آپ نے ویکھے ننویکھیں کر دے کی نے اے کر دے کی نے ویکھے آ او جاندے نے بوت دے سامنے حاضر او جاندے نے بھگوان جی ساڑی مدد کرو بھگوان جی ساڑی مدد کرو پر آپ نے خاجہ صاحب نے ویکھا کہ کچھ لوگ نے ٹھولکی آتھے چھے ایک اورت اگے آتھے چھے لڈوان دا تھا لے زورنا سبان اللہ کچھ نہیں ہونے لگا اے میں نے فرمایش کی تھی کہ یہ دارا سبان اللہ خو خاجہ دے لڈو سبان اللہ آتھے چھے لڈوان دا تھا لے تے سدھے اگے ٹھولکی بھی جائی جاندے نے نار آورتہ نے تے سدھے بوت خانے چھے تے بوتک ٹھولکی بھی جاندے پہنے تے خاجہ صاحب نے ویکھیا اے کردے کی نے اے کردے کی نے آپ اٹھے تے آپ بوت خانے دے اندر داخل ہو گیا بوت خانے دے اندر داخل ہو گیا تے او کی کردے نے جس لڑکی دی شادی ان دی سی ان لڈوان دا تھار دن دے سن بوت دے اگے جا کے رکھ دی سی کہن دی سی بگوان کھا لو میری شادی ہے میری بھولو زبان اللہ میری شادی ہے تے او بگوان لڈو کھاندہ نہیں سی ایک رسم سی تے خاجہ صاحب اٹھے نے آپ سی تے بوت خانے چھ گیا نے نالے بچیاں ٹھولکی بھی جاندیا نے خاجہ صاحب بھی بیندے پہنے منظر نوے لے نے یہ تے جس جہم لڈکی ہے کہ خاجہ بوت خانے ویک چھ گئی ہے او بار دو جیاں کھڑیاں ہو گیا نے شرف لڈکی اندر جاندی ہے بوت نو آن دی ہے بگوان جی میری شادی ہے او نے لڈو کھان لو بوتے آ بوتے او پتھر دا بڑیاں کتھو کھاوے جس جہم لڈکی آن دی ہے او بوت خاندہ نہیں تیسری ویری بول کیان دی ہے بگوان جی میری شادی ہے لڈو کھان لو خاجہ صاحب نے فرمایا او پتھر دیا بھٹیاں ہو تینوں تین ویری بچیاں کھیا ہے کیوں نے کھاندہ کھانے دوہنے سبانے لاکھ ہے کیوں نے کھاندہ کھانے خاجہ صاحب دے موہ نکلی گل او بگوان سارا تھاڑ ویلا کر گیا سارا تھاڑ ویلا کر گیا بچی با رہی او کیندے نے نی لڈو کے نو دے کیا گئی ہے او سا کیا بگوان کھا گیا ہے بگوان کھا گیا ہے بول کی آن دیاں نے نی چلیے کیویں ہو سکدہ ہے تیری شا میری شادی ہوئی میری ماں دی شادی ہوئی کدھی بگوان لڈو نہیں کھا دے یہ دے روڑا پہ گیا یہ لڈکی ٹھیک نہیں لڈکی ٹھیک نہیں کسے نو دی آئی ہے جسٹے ہم بار نکلی ہے اسٹے ہم روڑا پہ گیا چند بندے سیاں نے بیٹھے نے او نانیا کھیلے رہن دی ضرورت نہیں چاروں دو لے لو چاروں دو لے لو اگر بگوان لڈو کھا گیا پھر بچی سچان دی ہے جے ناں کھا دا پھر بچی غلطے او نانے کیا ٹھیک چاروں دو لے چار سو ریالو چار پے کے آلو یہ دے لے کے جان لگی اُتھے ڈوبٹا پایا یہ دے بچی دے ہاتھیں چھ لڈوان دا تھا لے جس ٹیم لال چل دی جاری ہے دے لے خیال کر دیئے میرے آنکھیں بگوان نہیں کھانے پر او بابا بیٹھایا زندہ باد فرمایا ہے بگوان میرے آنکھیں نہیں کھانے میرے آنکھیں ہاں اے اوچی سبان اللہ خزرہ تو انو ملا دے لڈو لبنے نے میرے آنکھیں نہیں کھانے تے چل دی جاری ہے دے لے خیال کر دی او بابا ہوتھے ہوئے بابا بابا ہوتھے ہوئے اے دے لڑکی آرہی ہے تے سامنے بہت خانے چگئی ہے بابے ایری بہار بیٹھے نے آپ لڑکی لوئے کھیا خرامے خرامے آپ اٹھے تے اندر چلے گہنے بھی کھیا ہے اے دے لڑکی نے اگے رکھے نے کہنے دیئے بگوان میری شادی ہے او بھی بندے کھڑے نے او بھی بندے کھڑے نے خاجہ سا بھی مسلح ڈایا ہے آ بھی اللہ اللہ پہ کر دینے اوہ سنیاں کیا ہے لڈو کھال ہے بگوان میری شادی ہے لڈو کھال ہے اوپ بگوان نہیں کھاندہ رہوڑا پہ گیا ہے او دیان دینے اے با دی شگنی ہو گئی اے نا نہیں کھانا اے بے خلول بگوان نہیں کھاندہ او جڑی ہے او بچی جڑی ہے بگوان رو پیچھے ہو کے بابے دیاں قدمہ وچ سر رکھ دیئے آن دیئے بابا میری عزتہ مسلح ہی میرے آنکھیاں نوں کھانے پر تو آنکھ بابے نے فرمایا اوہ پتہ یا عزتہ مسلح ہے تو کیوں نے کھاندہ خواجہ نے فرمایا اوہ پورا بگوان جڑا ہے با خواجہ صاحب دے موہ نکلی گلے اوہ کیوں نے کھاندہ کھا جویں خواجہ دے موہ نکلیا ہے بگوان پھر تھال ویلا کر دیتا ہے جس جہم وے کھانا کیا بگوان ہے اے بگوان ہے اے بگوان ہے آپ دیاں قدمہ اچھ بیٹھتی ہو نا اسلام قبول کیتا ہے اوہ نامی اسلام قبول کر لیا ہے پھر آپ بیٹھے ہوئے نے جس جہم اسلام قبول کر لیا تے راجے نو پتا چلیا ہے تے اپنا میرا مسلک چھڑا کیا اپنے مسلک داخل کروارے آئے تے اپنے اچھے لیا نو کھلیا جاؤ بابا کر دا کیوں نہ کیا کوجھ نہیں کر دا مسلح رکھے آسو ایک لوٹا ہے ووزو کر کے رب رب کر دا ہے ووزو کر کے رب رب کر دا ہے ووزو کر کے اس آکھے پانی کی تھو لیندہ ہے پانی کی تھو لیندہ اپنا کیا جڑا آنا ساگر ہے نا اس آوس تو پانی لیندہ ہے فرمایا جاؤ اس نے اپنے سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی بابے نو پانی نہیں لیند دینا بابے نو پانی نہیں لیند دینا کیونکہ ووزو نہیں کرے گا اللہ اللہ نے آپ پہ چھڑ کے ٹور جائے گا آپ نے فرمایا میں جان نہیں آیا میں جان ہے میں نو کسے نہیں کھلیا میں نو محمد عربی نے کھلے آیا تے میں نو حضور کا لے آئے جس چہمائے فرمایا انہیں کیا بابے ریوٹھے تے نماز دا وقت ہے وہ ووزو کرن گئے انہیں سپاہیاں نے کیا بابا سا پانی نہیں لیند دینا پانی نہیں لیند دینا تے راجہ دا حکم ہے لہذا چلا جا آپ نے فرمایا بیلیو تھوڑا جا پانی لیند دیو میں ووزو کرنے میں اپنے رابنو یاد کرنا ہے انہیں کیا بابا پانی نہیں مل سکتا آپ پچھے ہوئے ہیں دے لے خیال آیا میرے نبی دی شریعت آن دی جتے پانی نہ ملیو تھے تے یمم کر لو اگر پانی نہ ملیتے تے یمم کر لو نماز پڑھ لو اے دے آپ خوا جاسا پچھے ہوئے ہیں اے دے زمین تے ہاتھ مار لگے دے لے خیال آیا موینو دیر تے یمم تے او تھے کریدائے جتے پانی نہ ہوئے زورنا سبحان اللہ تے یمم او تھے کریدائے جتے پانی نہ ہوئے اے تے تے اوز پہ آپ وقت آئے آپ کسے نل گلنے کی تھی آپ ستے بوت کھانے گئے سبحان اللہ اور ایتھے بولے سبحان اللہ آپ چل دے پہنے لوٹا پکڑیا ستے بوت خانے چلے گئے نے وہ سپائی بول کیا دینے ان پاپا شہر چھٹ کے جان لگا ہے انہ نے کیا کی دے پیا جان دائے دوسرا آن دائے اوہ بوت خانے وال پیا جان دائی آپ چل دے چل دے بوت خانے چلے گئے نے جیسے بگوان نے لڈو کھا دینے آپ نے ہاتھے چھ لوٹا پکڑایا لپ ترلا کے ماریا اوہ فرمایا موہینوں دینو وہ اوزو کرنا ہے جا میں نو پانی لیا کے دے جا میں نو پانی لیا کے دے اے دے جسے وکھیا ہے اے دے بگوان بگوان لوٹا ہاتھیں جھ پھڑیا ہے ہاتھیں جھ پھڑیا ہے سپائی بیندے نے اے دے بگوان بگوان ریگے و جارے ہیں پتے بابیر لیتر مار دے ہیں چل میں نو پانی لیا کے دے اے دے یہ گے جارے بگوان پیا جاندے ہیں اوہ نا سپائی نے ویکھیا اوہ نا ڈیوٹیاں چھڑ دیتیاں نے اوہ نا کیا کیوں گیا دے اوہ نا کیا ویکھ لو جنو بگوان ملک بیٹھے ہو لوٹا چاہی ہوں دا ہے لیتر کھائی ہوں دا ہے اوہ لیتر پیا کھان دا جیتے ہیں آپ نے فرمایا جسے ہیں محوزے کھول گیا فرمایا ہے لوٹا رکھ ویچے اوہ نا پانی لیا اوہ لٹا ویچے رکھے آتے مہینو دین رابدی بار گیا چرز کیتی یا اللہ اے تھے لیونا میرا کام سی اے تھے لیونا میرا کام سی اگو نظام نو بدلنا تیرا کام ہے اے تھے لیونا میرا کام سی تے جس جائم خاجہ صاحب نے موہ نکلی گل اوہ پورا ہاؤزی لوٹے دے ویچے بند ہو گیا سارا پانی ختم ہو گیا تے سپاہیاں نے ڈیوٹی چھڑ دیتی ہو نہ کیا جن دے واس دے کھڑے ہیں اوہ بابا سارا پانی لے گیا ہے اوہ بابے جس جائم گل راجہ کل پہنچی اوہ نانے کیا ان پانی ختم ہو گیا ہے پانی ختم ہو گیا ہے یہ دے باؤس نے بچیاں نو ٹوریا آ جا کے ترلا کرو چھوٹے چھوٹے بچیاں نویں گھلیا بابے نو کہہ دے اوہ پانی ختم ہو گیا ہے ان میں آنا جڑا اللہ دے ولیاں دی عزت نہیں کر دا جڑا اے نہ دی طاقت نہیں من دا میں آنا وہاں جے سلیمان دا یومتی ہوئے سلیمان دا یومتی ہوئے ہزارہ میلاتوں ہزارہ میلاتوں تخت لیا سکتا ہے اے تے نبی دا غلام ہے اے نبی دا غلام ہے اے سب تخت لیا سکتا ہے موہین لو دین پانی نو لوٹے ویچ بند فرما سکتا ہے اور مسال دے جانا ایک موبیلے اس موبیلے پوری دنیا آسکتی ہے میں نے انگریز بڑا یوچید پوری دنیا لو انگریز سما سکتا ہے میں نے انگریز دی طاقت مننا ہے اللہ دے ولی دی طاقت کے انہیمن اللہ دے ولی دی طاقت کے انہیمن دا بات حویل ہو جائے گی مسلمان بھائیو جو ملتوجہ فرمایا جے اے نگلوی وہ آئینیا کیا خوا جا سی تو آڈی ترلا تو آڈا ترلا پہ کرنے یا میربانی ذرا پانی دے دے پانی دے دے وہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے فرمایا کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو جس طرح میں کلمہ پڑھ لیا خاجہ صاحب نے فرمایا لو ٹاؤن دے بیچ ڈالیا ہے جو میں پہلے پانی چاری سی خاجہ دی سے بانتے ہاؤں سے چاری ہو گیا ہے آج بھی مزاروں تھے خاجہ موینو دین دا پھر ساریاں دیئے یہ آواز ہیں انہیں پیروں کان پیر ہیں پیروں کا پیر ہے روشن زمیر گئے پیروں کا پیر روشن زمیر گئے روشن زمیر گئے اج میرے والوں دھولا دیکھو سب کا تستگیر ہے گل جڑی تیرے pore لکھ لے تیرے گال جیڑی تیرے لکھ لے تیرے لکھ لے تیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوی اوی او تک تیرے اللہ ملدی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غَرْبُ